السلام علیکم اچھا بھائی جی پوچھنا تھا آپ سے کہ میرا جو ریبٹ ہے نا تو اس نے وہ وال جو ہے نا وہ تھوڑا کتر لیا پلاسٹک والا تو اس سے کچھ ہوگا تو نہیں اور دوسرا اس نے نا مجھے یہ انگلی پر تھوڑا کاتا ہے تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا شکریہ سلمان صاحب ریبٹ جو ہیں وہ پلاسٹک بھی کھاتے رہتے ہیں پلاسٹک کے برطن ہمارے پورے پورے بڑے بڑے نہانے والے مک کھا گئے ہیں کچھ نہیں ہوا اللہ کی چھانے ان پر اللہ کی نظر ہوتی ہیں اور زخم تو میرے دونوں ہاتھوں پہ ایسا کوئی صاف جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی آج بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے بحث ہو رہی تھی تو اس کا میں نے اپنے آتوں کے تصفیریں نکال کے بھیج دی تو اس نے کہا کہ شگر والے کو نقصان ہو ستا میں نے کہا شگر والے کو تو ویسی بھی زخم ہو جائے تو اس کا زخم ہوتا ہے ریبٹ کو کیوں بدنام کر دیں تو ریبٹ کے کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا یہ گارنٹی ہے جیسے ابھی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ شگر والوں کو چاہیے ڈیٹو سے دھولے پلانے دنے تو میں نے کہا اب اس طرح تو شگر والے کو کل بھی لگ جائے گی اس کا بھی زخم ٹھیک نہیں ہوتا نا تو تو زخم ہو گیا لیکن ریبٹ کا زخم یا کوئی میخ لگ جانا یا کوئی کانٹا لگ جانا درخت کا یا کوئی ایسا یہ ایسا ہے اس میں کوئی ویرس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے